بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں پہلے ماضی میں کرتا رہا ہوں اینڈ آف ٹائمز جی زمانے میں میں نے کیا تھا کوشش کروں گا کہ کہیں کہیں اس حوالے سے بھی کوئی بات ان نشستوں میں ہو سلیبی جنگوں کے دوران ایک نیا گروہ تاریخ میں سامنے آیا تھا بہت ابر کے اور اسے ٹیمپلرز یا نائٹ ٹیمپلرز کہتے تھے یہ یورپ کے وہ انتہائی سخت گیر اور جنگیو عیسائی سردار ہوا کرتے تھے جنہوں نے ناقابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف تمام یورپ کے سرداروں کو نہ صرف یہ کہ جنگوں کا حوصلہ دیا بلکہ کشت و خون کا ایک ایسا بازار گرم کر دیا اس دور میں کہ ایک طرح سے نیا دور بھی شروع کر دیا جو آج بھی کئی صدیوں گزرنے کے بعد کسی نہ کسی انداز میں جاری ہے اور ان کے عقائد کے مطابق تب تک جاری رہیں گے وہ تمام مارکے وہ تمام جنگیں وہ تمام تنازیات جب تک حقیقی جناب مسیح علیہ السلام جنہیں وہ سمجھتے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لا کے باطل قوتوں کو ختم نہیں کر دیتے یہ نائٹ ٹیمپلرز کبھی مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ سیاہ فام عیسائیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے کیونکہ یہ مذہبی سے زیادہ ایک نسلی مارک آرائی کے قائل تھے جون جون سلیبی جنگیں بڑھتی گئیں ان نائٹس کی تعداد اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور پھر ان عیسائی سرداروں کی جگہ یہودی زومانے لینا شروع کر دی جو کہ بعد میں مذہب کا لبادہ کچھ اس طرح انہوں نے بدلا کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ انسانی برادری کے لیے خدمت کا کام بھی کریں اور وہ دعویٰ بھی کرتے تھے اس کا وقت گزرتا گیا اور ساتھ ساتھ یہ گروہ مذہبی سے لے کے معاشرتی اور پھر معاشی اجارہ داری قائم کرتا دنیا پر ایک علاقے پر ایک غیر محسوس انداز میں حکمرانی کا سوچنے لگا پس پردہ رہ کے اہم کاروباری اداروں سے لے کے حکومتوں تک کو یہ اپنے مقاصد کے لیے بناتا گراتا اور یہ اس کا ایک مخصوص ہونر بنتا چلا گیا یہ سوال بڑا اہم ہے کہ انہوں نے خود کو نائٹ ٹیمپلرز یا شروع میں ٹیمپلرز کیوں کہا یہ کس چیز کی حفاظت کر رہے تھے کس لیے کر رہے تھے اور کس کی کہنے پر کر رہے تھے محققین کا کہنا ہے کہ یہ شروع میں صرف بارہ ہوا کرتے تھے بارہ ٹیمپلرز اور یہ ایک ایسے خزانے کی یا مقدس تبرکات کی حفاظت کے ذمہ دار تھے جو بیت المقدس یا حیکل سلمانی سے بابستہ تھی کچھ ماہرین اسرائیلیات کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ جو حیکل سلمانی کی تباہی کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا تھا وہ نو سے تیرہ سال تک ان نائٹ ٹیمپلرز کے پاس رہا اور پھر انہوں نے ہی اسے کہیں چھپا دیا کسی ایسی جگہ پہ جہاں تک اب یہ خود بھی نہیں پہنچ پاتے اور نہ ہی وہ دنیا کے ہاتھ لگ سکتا ہے بلکل ایک ایسے ہی معاملہ کچھ ہوا جیسے آپ کسی قیمتی شیک کو تیجوری میں بند کر کے اس کی چابی کہیں کھو دیں یا اس کے تالے کے جو پاسورڈز ہیں وہ بھول جائیں کسی کو معلوم نہیں کہ تابوت سکینہ آج کہاں ہیں اور وہ خود بھی اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں کہ اس کے بغیر انہیں دوبارہ دنیا پہ غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا نائٹ ٹیمپلرز کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ تبرکات نہ انہیں ملے ہیں اور نہ ہی مل سکیں گے انہیں صرف آخر الزمہ میں حضرت امام مہدی برامت کریں گے اور پھر انہیں دیکھ کے کئی یہودی بھی امام مہدی پہ ایمان لے آئیں گے لیکن کئی یہودی ایسے ہوں گے جو تابوت سکینہ کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیں گے ان تبرکات کے محافظ کے طور پہ تلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت سے فعل یہ گروہ جو ٹیمپلرز یہ نائی ٹیمپلرز کہل آیا رفتہ رفتہ یہ تمام معیشت پہ حاوی ہوتا چلا گیا اور ایک دور پھر ایسا بھی آ گیا جب یورپ کے تمام بادشاہ ان ٹیمپلرز کے مقروض ہو گئے لیکن جب فرانس کے بادشاہ فلپس چہارم کے سامنے ان کی سازش کھلی تو اس نے تبکہ ٹیمپلرز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ کو برطرف کر کے ایک نئے پوپ کو ٹیمپلرز کے تمام معاملات کی چھان بین انویسٹیگیشنز کا حکم دے دیا اور پھر جو حقائق سامنے آئے وہ انتہائی خطا ناک تھے چنانچہ تمام ملک میں ٹیمپلرز کو گرفتار کر کے ان کی سرگرمیوں ان کی تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی پھر جب تمام رائعامہ یورپ کی ان کے خلاف ہو گئی پورے یورپ میں عوام ان کے خلاف کھڑے ہو گئے پھانسیاں، قیدیں، سزائیں تو انہوں نے پھر اس کے بعد ایک نیا سبق سیکھا اور وہ یہ کہ ایک ہاتھ میں قوت اور اقتدار خطرناک ہو سکتا ہے اسی لئے اسے تقسیم کر دیا جائے میں ذاتی طور پر اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا لیکن بہت سے یورپی مورخین جنہوں نے اس گروہ کی تاریخ پر گہرا متعلیہ کیا ہے اور کئی کتابیں میں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج جو یہ نیا جمہوری نظام لائے گیا ہے وہ ان کے اسی نظریے کے مطابق ہے جو کہ بادشاہت کے متبادل تھا کیونکہ ان کی برادری نے محسوس کیا تھا کہ زیر زمین یا پسے پردہ رہ کے تمام نظام پر گرفس رکھنا زیادہ مناصب ہے فرانس کے بادشاہ فلس چہارم سے بچ کے کئی ٹیمپلر جو تھے وہ اسکوٹلینڈ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے وہاں رفتہ رفتہ خود کو مضبوط کر لیا تھا لیکن بالکل پسے منظر میں رہ کے کہ لوگ انہیں بھول جائیں فراموش کر دیں سترہ سترہ اسوی میں یہ ٹیمپلرز جب دوبارہ یورپ میں ابرے سامنے آئے تو ان کی شناخت بدل چکی تھی وہ ٹیمپلرز نہیں تھے بلکہ اب وہ فری میسنز کہلاتے تھے اور ٹیمپلرز کے کئی نئے گروہ یعنی فری میسنز کا پہلا برطانیہ کے شاہی خاندان کا رکن پرنس ویلز فریڈرک تھا جس کے بعد برطانیہ کے کئی بادشاہ ملکائیں، شہزادے، شہزادیاں، عمرہ، لارڈز وہ تمام کے تمام اس تنظیم کا باقاعدہ حصہ بنتے گئے اور اتنا زیادہ اس میں ملوث ہو گئے کہ سابق برطانوی وزیراعظم چرچل کو بھی کئی برطانوی فری میسنز نہیں کہتے ہیں نئی شناخت اور گروہ میں معاشرے کے قداور لوگ اور مخیر حضرات بڑے پیمانے پہ چونکہ آتے گئے اور اس کے نتیجے میں یہ تنظیم فری میسنز پہ بہت منظم ہو گئی آج بھی لاہور کے مال لوڈ پہ وہ عمارت موجود ہے جو ایک دور میں فری میسنز کا پرنس وکٹر لوج ای سی ٹو تھری سیون او کہلاتی تھی اور جسے برطانیہ کے گرینڈ لوج نے اٹھارہ سو پچاسی اسفی میں تعمیر کیا تھا اور جو ذرفکار علی بھٹو کی جانب سے انیس سو بہتر میں پاکستان میں فری میسنز تنظیم پر اور اس کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی لگنے کے بعد اب تک کی امارت خالی ہے اسی طرح کراچی میں عبداللہ حارون روڈ پہ جو کہ ایک دور میں وکٹوریا روڈ کہلاتا تھا اس پہ فوارہ چوک سے کچھ آگے آپ جائیں تو آپ کو ایک امارت نظر آتی ہے ہوپ لوج اسے کہتے تھے اور آزادی سے پہلے یہاں کئی اہم عراقین چوبیس گھنٹے موجود رہتے تھے فری میسنز کے جن میں کچھ کے نام اگر آپ آج بھی اس امارت میں جائیں تو آپ کو دیواروں پر لکھے نظر آتے ہیں مثلا ایم ایم آر شرازی اور ایم جی حسن انیس سو تہتر میں حکومت نے اس امارت کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور تب سے یہ تنظیم خاموشی سے ملک میں کام کرتی ہے کئی گرینڈ ماسٹرز ہیں ماسٹرز ہیں عراقین ہے اس تنظیم کے اس کے عراقین اہم قلیدی عدوں پر فائز ہیں آج بھی لیکن وہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم فری میسنز ہیں لیکن اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے خود کو علا کرتے ہیں کہ ان کا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے لیکن پھر وہ تردید بھی کھل کر نہیں کرتے لیکن وہ لوگ جو فری میسنز کی علامات ان کے مخصوص نشانات جو ان کے پیغامات دینے کے لیے پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے چونک جاتے ہیں خصوصاً ایک آنکھ مخصوص ستارے پینسل کیمپس یہ سب کچ مائیکل جیکسن جسے جدید میوسک کا بیتاد باشا کہا جاتا ہے کئی لوگ اسے بھی فری میسنز سے منصرے کرتے رہے اور جب اس کا ایک معروف گانا ڈینجرس سامنے آیا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں مائیکل جیکسن نے جان بوچ کر یا بے خبری میں پرسرار نادیدہ قوتوں کا جو پیغام ہے وہ دنیا بھر میں بھیجائے مائیکل جیکسن کی ایک اور آلیبم بلڈ آن ڈا ڈانس فلور کا گانا سوزی سوزی گوٹ یور نمبر یہ جب سامنے آیا تو اس میں سوزی کے کردار پہ ہنگامہ ہو گیا مغرب میں اور بڑا تنازعہ کھڑا ہو گیا کہ یہ سوزی کون ہے اور اس کا تعلق بھی شاید کسی فری میسنز کی کرداروں سے یہ ساپ کچھ مغرب میں ڈسکس ہوتا رہا اس پہ بحث ہوتی رہی اس پہ کتابیں لکھی گئیں اور اسی طرح سے میڈورا کا گانا لائک اپ پریئر اور اس کے وہ دو مصرے وہ بھی انتہائی متنازع ہو گئے جہاں وہ کہتی ہے کہ جب تم میرا نام پکارو تو مجھے یہ دعا کی طرح لگتا ہے میں اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہوں اور تمہیں آدھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں اگر آپ اس گانے کو بہت سے لوگوں نے پھر یہ بھی کیا کہ انہوں نے اس گانے کو ریورس ٹریک کیا اور اس میں اوہیر سیٹن یعنی اے شیطان ہمیں سنو اس کے واضح الفاظ انہوں نے پہ دنیا کے سامنے پیش کیے فری میسنس آج دنیا میں موجود ہیں پہلے بھی تھے ٹیمپلرز کے نام سے آج بھی موجود ہیں ان کا کیا رول ہے کیا کردار ادا کرتے ہیں کرنے کا سوچتے ہیں آگے گفتگو آگے چلے گی تو اس پہ بات کریں گے ایک وقفہ اور وقفہ کے بعد دوبارہ خوش آمدید میں نے آج کچھ آخر زمہ کے حوالے سے گفتگو یوں شروع کی کہ موجودہ دنیا کے حالات پر بیان کردہ پیشگوئیاں کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں اور انہیں اہل سیاست یا وہ لوگ جو عالمی تناظر پہ اُبھرتے منظر ناموں پر مغربی دنیا ہمیں بیٹھ کر تمام معاملات پہ نظر رکھتے ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے کہ سینکڑوں کتابیں اور مقالات گزرے چند سالوں میں افغانستان مشرق وستہ اور افریقہ میں جاری جنگوں کے تناظر میں وہ لکھی گئیں اور مذہبی اقائد سے ان کو جوڑا گیا بھارت کی تمام تر سیاست ہی مذہب پہ تقیہ کر چکی ہے اور موجودہ برانوں کے بعد اُبھرتی نئی دنیا میں بائیں بازو کی نہیں بلکہ دائیں بازو کی انتہا پسندی مزید زور پکڑے گی جس کا ایک مظاہرہ امریکہ میں زیادہ سیاہ فام شہریوں کی بیماری کے بعد ہمارے سامنے آیا انسان ایک عجب تخلیق ہے اللہ کی اپنے خیالات کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیالات حالانکہ صرف یہ ہے کہ مستقبل ایک خیال ہے اور ماضی ایک یاد ہے اور صرف حال حالی حقیقت ہے انسان ماضی کو مستقبل اور حال کو ماضی میں جا کر جب سوچنے شروع کر دیتا ہے تو گویا وہ بہت غور و فکر سے ترتیب دیے گئے ایک اپنے ذابطہ حیات اپنے تمام مقاصد کو خود ہی بے مقصد بنا دیتا ہے اور اس طرح تمام زندگی اس کے پلانز اس کی منظوبہ بندیاں علم و عمل اور حیال و حقیقت یہ بحث میں کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے ایسا کروں کے نہ کروں گناہ تو نہیں ملے گا لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے اگلے ہفتے سے ایسا نہیں کروں گا بعد میں دیکھتا ہوں چند روز کچھ گڑھ بڑھ کر لیتا ہوں یہ بحث چلتی رہتی اور اسی میں زندگی گزر جاتی یہ بات تو درست ہے کہ انسان صرف حال میں ہی زندہ ہے مستقبل تخیل اور تصور کے پردوں میں کہیں چھپا ہے اور ماضی یادوں کے حجاب میں اور یہی پردے جو ہیں یہ انسان کو یہ پردے یہ حجاب انسان کو ہر وقت بے چین رکھتے ہیں وہ یہ بھی اس کی خواہش ہے کہ زندگی میں جن خوبصورت رستوں سے وہ گزر کے آگیا وہاں سے وہ پھر گزرے لیکن یہ سب کچھ اس کے بس میں نہیں ہے اور اسے یہ سمجھنا بھی دشوار ہوتا ہے کہ ایک بدحال حال میں یعنی بدحالی ہوگر حال میں تو ایک خوشحال مستقبل کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ مستقبل کی تو صفتی یہ ہے کہ وہ حال کا محتاج نہیں وہ اپنا حوالہ اپنی ترکیب خود ہے یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے بہت سے لوگ جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا تو بہت برا حال ہے آگے جا کے پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا ایسا نہیں ہے مستقبل کا اپنا الگ حوالہ ہے اپنی ترکیب مستقبل کی خود ہے غریبوں کے لیے دولت بیماروں کے لیے شفا یقین کو وسوسہ وسوسے کو یقین یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہ مستقبل کی مرضی ہے اور یہی خدا کی مرضی ہے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے بار بار حکم ہے حکم یہ ذہن میں رکھئے گا حکم ہے کہ مایوس نہیں ہونا اور بڑا سخت حکم ہے یعنی اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کی اجازت ہی نہیں خدا کی رحمت پر کامل بروس کا حکم ہے اور ایک سادھا سی بات یہ ہے کہ رحمت ہمیشہ ہونے والی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے اور جب نازل ہو جاتی ہے تو انسان اسے پھر اس کے بعد اپنی قابلیت اپنی محنت یہ میری اکل کی وجہ سے ہوا یہ میری محنت کا پھل ہے یہ کہتا ہے اور اس کی جبلت انسان کی اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے ہمیں سے بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اپنے حاصل کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں نہ صرف مستقبل سے مایوسی سے منع فرمایا گیا بلکہ ماضی کے عامال یا غلطیاں بھی جب یاد آئیں تو خود کو کوسنے کے بجائے صرف سر نظامہ سے جگا مخورت ہے توبہ ہے لیکن توبہ کی قبولیت کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ گناہ دوبارہ سرزد نہ ہو اور اس طرح کے گناہ کی یاد بھی ختم ہو جائے یعنی جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حال ہے یہ لمحہ موجود حال اس کے عمل سے ہم اپنے ماضی کے عمال کو بھی بدل سکتے ہیں توبہ استخفار کر کے ماضی کفر تھا تو کلمہ پڑھ کے حال ممن ہو گیا اور جب حال بدل گیا تو ماضی ہی تبدیل ہو گیا کس کدر آسان سی بات ہے کہ انسان رستہ بھٹک جائے ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہے راہوں کے پیچو خم میں گم ہو جائے رستہ بھٹک جائے جنگلوں میں اور دائیں بھائیں اور پھر ایک چھوڑا سا سیدھا رستہ اسے نظر آئے اور وہ منزل میں بہن جائے تو اس کے سفر کی تمام مشکلیں اس کی کامیابی کا حصہ بن جاتی ہیں پھر وہ بات کس طرح کرتا ہے دوسرے سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ جو لمحہ موجود میں ہمارے خیال کا جو چراغ ہے وہ ماضی کے اندھیروں کو بھی ختم کرتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی نئی روشنیاں جلاتا ہے نئی شمیں جلاتا ہے گویا ہمارا اس وقت کا خیال جو میں اس وقت سوچ رہا ہوں یا آپ سوچ رہے ہیں وہی ماضی اور مستقبل پہ حاوی آ سکتا ہے اور ہم اپنے ماضی اور مستقبل کو صرف اپنے اس وقت کے خیال میں ہی سوچ سکتے ہیں کس قدر عام ہے یہ خیال کبھی ہمیں گزرے دنوں کا عقص دکھاتا ہے کبھی مستقبل کا خواب اور یہ جو خیال ہے اگر کسی طرح یہ جو میں سوچ رہا ہوں جو میرا خیال ہے اس وقت کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے تو گویا تمام ماضی حال اور مستقبل سب درست ہو جائے گا تمام زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے زندگی ایک اقائی ہے ایک یونٹ ہے باقی سب حوالے ہیں ماضی حال مستقبل آخری لمحہ آخری سانس یہ فیصلہ کرے گا کہ زندگی کیا تھی انام تھی یا سزا کامیاب یا ناکام نوازش یا آزمائش حال بظاہر صرف ایک لمحہ ہے یہ جو وقت ہے یہ جو لمحہ موجود ہے یہ ایک نکتہ ہے لا محدود ماضی طویل لا محدود اور بے پناہ مستقبل کے درمیان ایک سنگم ایک نکتہ ایک لمحہ میرے حال کو ماضی اور میرے مستقبل کو حال بنا رہے گھڑی دل کی چلتی دھڑکن کے ساتھ یہی لمحہ ہمارے فکر و عمل کی حد ہے یہ سراپہ راز لمحہ ہے ایک لمحہ یہ پھیل کر صدیوں پر موید بھی ہو سکتا ہے بہت طویل بھی ہو سکتا ہے اور انسان کو مقا سے لا مقا تک لے جا سکتا ہے ایک لمحہ صاحب حال کوئی انوخی مخلوق نہیں ہوتے کوئی جدہ نہیں ہوتے وہ ہم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں وہ انسانوں کی دنیا میں ہی انسانوں کی طرح رہتے ہیں ایک صاحب حال نے جنازہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے جواب ملا کہ زندگی کی آخری منزل تو کہا کہ اگر یہی آخری منزل ہے تو میں کونسی لوگوں کی طرف راست پانی نکل گیا ایک صاحب حال ان کی ملاقات مولانا روم سے ہوئی انہوں نے پوچھا کہ مولانا یہ کیا علم ہے مولانا نے کہا کہ آپ نہیں جانتے صاحب حال نے اپنا علم ظاہر کیا تو مولانا بولے کہ یہ کیا علم ہے تو صاحب حال نے جواب دیا کہ یہ وہ علم ہے جسے آپ نہیں جانتے یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے پہلی ملاقات تھی صاحب حال کو آپ سپر مین بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاحب وجدان اور مشاہدہ ہوتے ہیں انہیں غور سے دیکھیں تو ان کی فطرت میں آپ کو وفا اور استقامت اگر صاحب علم نہ بھی ہو تو وہ صاحب حال ضرور بن سکتا ہے اپنے عمل کی استقامت کی وجہ سے لیکن پھر اس کا صاحب حال بن جانے کے بعد صاحب علم ہونا پہلا قدم ہوتا ہے مثلا ایک مصور ایک آرٹسٹ آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں بڑی خوبصورت پینٹنگز تصویریں وہ بناتا ہے زبدست پینٹنگز اس کی مختلف مناظر مختلف لوگوں کی تصاویر بناتا ہے بڑی مہنگی اس کی پینٹنگز بکتی ہیں لیکن ایک روز اچانک خود بخود اس کا جو برش ہے وہ کینوز پر آیات قرآنی کی خطاتی کے شاپارے تخلیق کرنا شروع کر دیتا ہے قرآنی آیات میں پھر وہ مصور وہ آرٹس کہ اس کا باطن روشن ہونا شروع جاتا ہے اب اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ مذاہ اڑاتے ہیں یہ تو آرٹس تھا اعتراض شروع کرتے ہیں یہ تو ڈراما کر رہا ہے یہ کچھ اور تھا سب لوگ اس کا خوب تمسکر اڑاتے ہیں یہ معمول ہیں لیکن وہ سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو ہونا تھا بس وہ ہو گیا کرنے والے نے کر دیا وہ کافروں کو ایمان عطا کرتا ہے اندھیروں میں روشنی جلا دیتا ہے اور صاحب استقامت کو صاحب حال بنا دیتا ہے سارے جتنے لوگ ہیں ان سب کے فتوے اس شخص کے خلاف بھی لگ جائیں تب بھی حقیقت اور صداقت صاحب حال کے پاس ہی ہوگی لوگ آمال کو دیکھتے رہتے ہیں آمال صرف نتائج ہوتے ہیں ریزلٹس ہوتے ہیں اصل کام تو انسان کی کوشش ہوتی ہے اس کی نیت ہوتی ہے نیت کرنی پڑتی ہے عمل اس کے بعد خود بخود ہو جاتا ہے اور عقیدہ اندھا یعنی بلائنڈ فیت بڑا گناہ ہے بڑی غلط بات ہے اسے سچ کے ترازو پہ تولیں تو پھر وہ ایمان بنتا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر تکلیف آزمائش مشکلات نہ ہو تو دنیا میں اچھی زندگی ممکن نہیں یہ بات بڑی عجب سی لگے گی آپ کو لیکن وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں قدرت ایک مشکل زندگی دیتی ہے آزمائشوں سے گزرتے ہیں تکلیفوں کا سامنا کر کے اور پھر کامیاب بندے اللہ کے کامیاب بندے بن گئے تمام امتحانوں سے وہ گزرتے ہیں وہ جنہیں ہم مشکلیں یا مسیبتیں سمجھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام آزمائشوں سے سر روح کرے ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا خوش آمدید جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی مسلحت ہوتی ہے تو فوری طور پہ انسان کے دماغ میں لا تعداد سوالات جنم لیتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلت تھی کہ میرا ایکسینٹ ہو گیا یا پھر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کوئی حادثہ ہوا کہ میں زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا اس میں کیا مسئلت تھی کہ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی اور میرے بچے بہت چھوٹے تھے اس میں کیا مسئلت تھی کہ میرا کاروبار اچھا خاصا جو میں نے بڑی محنت کر کے رزق حلال کے حصول کے لیے بنایا تھا وہ ایک دمبر بات ہو گیا اب میں لوگوں کا محتاج ہوں اس میں کیا مسئلت ہے بات سمجھنے کا ایک تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے وجہ یعنی cause اور effect کی سادہ سی ایک بات یوں کر کے آگے نکل جائیں کہ آپ پر کوئی ناگہانی مسئیبت یا آفت آنا ایک وجہ یا cause ہے اور اس کا اثر یا اس کا جو effect ہے وہ تکلیف یا درد ہے جو آپ برداشت کرتے ہیں ایک انتہائی مشکل وقت آیا اور اپنا زخم آپ پہ چھوڑ کے چلا گیا لیکن اگر آپ اللہ کے حوالے سے بات کریں تو پھر اس کو ماننے کے بعد یہ جو پیچیدہ سوال ہے یہ بہت سادھا ہو جاتا ہے کہ بے شمار تکلیفیں آپ کو زیادہ محنت کرنے والی عبادتوں سے آزاد کر دیتی ہیں کیونکہ پھر وہ جو تکلیفیں ہیں وہ جو آزمائشیں ہیں وہ عبادت کا بدل ہو جاتی ہیں اور آپ اس تکلیف پہ صبر کر کے اس پہ خاموش رہ کے اسے اللہ کی رضا جان کے شکر کر کے اسے پھر عبادت کا درجہ بھی تو بنا دیتے ہیں یہ ایسا کر سکتے ہیں جو نقصان ہونا تھا تکلیف پہنچی تھی وہ تو ہو گیا لیکن اگر اس پہ گلا شکوہ شکایت اس سب کچھ کرنے کے بجائے عبادت ایک بہترین عبادت درجہ اسے دے دیا جائے تو کیا یہ بات کمال نہ ہوگی مثلاً ایک چاک شہید ہو گیا زخموں سے چور اللہ کی راہ میں اس نے جان دے دی اب یہ انتہائی تکلیف کیا اس کی انتہائی عبادت نہیں بن گئی کہ اس سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے شہادت سے ایک روز پہلے کتنی خیرات کی تھی یا کیا شہادت کے وقت وہ وضو سے تھا نماز کی تحریح کر رہا تھا وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بطور ایک شہید حاضر ہو گیا ہے بلند ترین درجے پہ فائز ہو گیا ہے تکلیف پہ سبر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ ہما سابرین یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں یعنی کون ساتھ ہے اللہ تعالیٰ باقی یہ سوچنا کہ اہل خانہ کا کیا بنے گا ان کا خرچہ کیسے چلے گا ان کا پالنے والا کون خود اللہ ہے اور شاید پریشان ہوتے جو بچے ہیں جو اہل خانہ ہیں آپ کے ان کی وجہ سے ہی شاید کچھ مہربانیاں ہو جائیں یا ہو رہی ہوں آپ پہ سوچیں کہ ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی یتیم کر دیا گیا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی دھرود بیشتا ہے اور اس کے تمام فرشتے بھی اور یتیم کے لیے اللہ تعالیٰ کے بڑے کلمات ہیں یہ نہیں سمجھنا شاہیے کہ ہمارے بس میں یہ کیوں نہیں ہے کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا سبر اور حوصلہ بھی ایک انام ہوتا ہے اگر پریشانی کے دور میں اللہ تعالیٰ سے قربت ہو جائے تو پھر کیا پریشانی کہ پریشانی کیا ہے اللہ سے قربت ہو گئی اس دور میں بہت کچھ سمجھ لی آپ نے سوچیں کہ آپ کسی دشواری کا شکار ہوں اور آپ کا چاہنے والا نزدیک آ جائے اور وہ چاہنے والا جو ہر شہ پہ قادر ہو تو یہ کیا مشکل نہیں یہ یہ تو قرب کے زمانے ہوا کرتے ہیں لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف زندگیاں مشکل ہو رہی ہیں دشوار ہو رہی ہیں امیر پریشان ہے کہ کب دولت ہاتھ سے نکل جائے غریب پریشان ہے کہ زندگی کیسے گزرے گی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے نیک پریشان ہے کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو پارا والدین اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں اولاد اپنے والدین سے نالا ہیں ماتحد گستاخ ہیں اور افسران سے پریشان ہیں کہ افسران جو ہیں وہ ناحل اور کرپٹ ہیں یہ ماتحد تو ہوں کہنا ہے اور افسران یہ کہتے ہیں کہ ماتحد جو ہیں وہ گستاخ ہیں بات نہیں سنتے کام نہیں کرتے خرچ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بغیر خرچ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ اس کے بغیر ایک مناسب کفن اور قبر تک بھی دستیاب نہیں مریضوں سے ڈاکٹروں کے خلوص کے دور گزر گئے اور اب مریض کے حال سے زیادہ اس کے مال پر نظر ہوتی ہے پہلے طلبہ اساتذہ سے ڈرتے تھے اب اساتذہ آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں طلبہ سے خوف زیادہ طلبہ پیچھے دور رہے ہوتے ہیں گویا ہر شعبہ حیات میں اپنے اپنے انداز میں پریشانیاں ہیں یوں لگتا ہے کہ ہر ستارہ جو ہے وہ مدار میں سرگدہ بھی ہے گھوم بھی رہے لیکن کئی کئی وہ بھٹک بھی رہے اور اس کو اندیشہ بھی ہے کہ وہ کسی وقت دوسرے ستارے سے ٹکرا جائے گا بات وہی دوراؤں گا کہ پریشانی حالات سے زیادہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے جو انسان اپنے لمحے موجود سے گریزہ ہو وہ پریشان ہو جاتا ہے جو ہر وقت گزرے ہوئے زمانے میں اس کے غم میں اور آنے والے حالات سے خوف زیادہ رہتا ہے وہ دکھی بھی رہتا ہے اگر زندگی ہمارے اپنے عمل کا نام ہے تو اس کے اندر پیدا ہونے والے جتنے بھی پھر بگاڑ ہیں خرابیاں ہیں اور فساد ہیں اس کے بھی تو پھر ہم خود ہی ذمہ دار ہیں اگر ہم خود اپنا ہی علاج نہیں کر سکتے اگر زندگی اپنے آپ پہ خود بوجھ ہی ڈالتی چلی جاری ہے ہماری زندگی اور ہم خود ہی اپنی مسئیبتوں کے مصنف اور تخلیق کار بھی بن چکے ہیں تو پھر چارہ گھر کہاں ملے گا ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے ہم اپنے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے یہ نظامِ ہستی ہے اور یہی زندگی کا راز ہے ہر انسان حکمرہ بننا چاہتا ہے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے بادشاہ بننا چاہتا ہے خلیفہ بننا چاہتا ہے اگر یہ خواہش پوری ہو جائے تو سارے دنیا میں سب بادشاہ بن جائیں گے تو کس میں حکمرہ نہیں کریں گے کوئی انسان ایسا نہیں جو چاہتا ہے کہ وہ غریب رہے لیکن اگر ساری دنیا کے سارے ہی لوگ امیر ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا دنیا کی ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام دولت کو برابر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے لیکن کیا چہرے برابر ہو جائیں گے کیا ان کے عمل ان کی عقل ان کا کردار سب برابر ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ایک ایسی بیماری کا آپ علاج کرتے ہیں کسی بھی بیماری کا تو اس کے نتیجے میں سائیڈ ایفیکٹس اور نئی بیماریاں جنم لے رہی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہر وقت ہمیشہ ہر دور میں محلق اور لا علاج رہتی ہے اور اگر علاج سائنس بن جائے بیماریاں ختم ہو جائیں تو پھر دعا کا کیا مقام ہوگا جو سخت آج اپنے آج کے دن اور آج کے لمحے پہ راضی ہو گیا وہ پریشانیوں سے نکل گیا اگر زندگی سے گلہ اور شکایت آپ نکال دیں پریشانی ختم خود کو پسند کرنا اور دوسروں سے نفرت ختم کر دیں تو پریشانی ختم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی آرزو ختم کر دیں تو پریشانی ختم دنیا میں کوئی ایسی رات نہیں آتی جو دن کی روشنی کے سامنے دم نہ توڑے اور کوئی دن ایسا نہیں آتا جو پھر رات کے سامنے شکست نہ کھائے کوئی ایسا غم نہیں جو کٹ نہ جائے اور کوئی خوشی ایسی نہیں جو ہٹ نہ جائے گردش شام و سہر انسان کو سب کچھ عطا کرتے ہیں اور واپس بھی لے لیتے ہیں یعنی انسان اپنے آپ سے ہی محروم ہو کے پریشان ہو جاتا ہے وہ پریشان ہو جائے تھا حالانکہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے انسان خود ہی کسی اور طاقت کا محتاج ہے اسی طاقت نے انسان کو اس دنیا کے سفر پہ ڈالا اسی نے دیا اسی نے لے لیا کہانی ایک ہی بیان کرنے کی ہے الفاظ الگ الگ ہو جاتے ہیں ان کا ہر پھر ہوتا ہے غصے کو رحمدلی اور ماتم کو خوشی اور آنسووں کو کہکوں میں بدل سکتے ہیں ایک باشہ نے نجومی کو دربار میں بلایا اور اس سے اپنا زائچہ بنانے کے لیے کہا نجومی نے زائچہ بنا کے کہا کہ جہاں پنا آپ کے تمام رشتے دار آپ کے سامنے مر جائیں گے بادشاہ انتہائی پریشان ہوا زائچہ دیکھ کے اور غصے میں آکے اس نے نجومی کو گرفتار کر کے قیت خانے میں ڈلوا دیا اور منادی کروا دی پوری سلطنت میں کہ کوئی اور نجومی ہے جو باشہ کے لیے زائچہ اچھا زائچہ تیار کرے یہ کیا منوس بات کر کے چلا گیا ہے نجومی ایک شاہ سازر ہوا اور اس نے بھی زائچہ تیار کیا اور کہا کہ جہاں پنا آپ کی عمر طویل ہے آپ اپنے تمام رشتے داروں سے زیادہ عمر پائیں گے باشہ بہت خوش ہوا اور اس نے نجومی سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے نجومی نے کہا کہ جہاں پنا بس میرے استاد کو رہا کر دیں جو کہ آپ کے قیت خانے میں پڑا ہوا ہے اس نے بھی بات وہی کی تھی جو میں نے کہی لیکن وہ الفاظ کے انتخاب میں مار کھا گیا مطاط نیرہ آپ رشتے داروں سے زیادہ عمر پائیں گے یا سارے رشتے دار آپ کے سامنے مر جائیں گے بات ایک ہی ہوئی اس سے بولنے میں غلطی ہو گئی زائچے بدل لینے سے سچ نہیں بدلتے تقدیر نہیں بدلہ کرتی صرف سبر کرنے والے اس مقام سے آشنا کر دیے جاتے ہیں جہاں وہ شکر کو سمجھتے ہیں اور یہی انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے اپنے دوستو رشتہ داروں گردانوہ کے لوگوں کا سب خیال لکھیے گا اللہ حافظ بہت 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 بہ